چھٹی چائنہ انٹرنیشنل ایمپورٹ ایکسپو یعنی سی آئی آئی ای مکمل طور پر آف لائن طریقے سے پانچ سے دس نومبر تک شنگھائی میں منقت ہوگی سی آئی آئی ای میں ایک سو چمون ممالک خطو اور بین الاقوامی تنظیموں سے آنے والے مہمانوں کی شرکت متوقع ہے تین ہزار چار سو سے سائیت نمائش کنندگان اور تین لاکھ چورانوے ہزار پیشاور افراد نے اس تقریب کے لیے ریجسٹریشن کرائی ہے اور یہ صورتحال مکمل طور پر وبائی مرس سے قبل کیسی ہے گیارہ ممالک نے پہلی بار نیشنل ایگزیبیشن سیکشن میں شرکت کی تصدیق کی ہے ہونڈو راز، کازکستان، سربیا، جنوبی افریقہ اور ویتنام مہمانیں خصوصی ہوں گے دنیا کی سریں پہرز پانچ سو کمپنیوں اور سنت کے معروف اداروں کے سو سے سائیت ایکسیکیوٹرز نے سی آئی آئی ای میں شرکت کی تصدیق کی ہے جو کہ ایک نئی کامیابی ہے آپ کے ملک کی سب سے اہم برامد ہونے والی پروڈک کون سی ہے دنیا میں پیدا ہونے والی وائٹ گوڈز کا نوے فیصد ترکی میں پیدا ہوتا ہے ترکی کے پاس ہائی ٹیکنالوجی گوڈز کی پروڈکشن کے لیے اچھا انفرسکچر موجود ہے ہم الیکٹرک گاڑیوں کی مثالیں دے سکتے ہیں چین آج آلہ میار کی نیو انرجی گاڑیاں تیار کر رہا ہے تاہم انہیں یورپ کی طرف سے تجارتی ٹیکسوں کا سامنا ہے ترکی یورپی یونین کی کسٹم یونین کا رکن ہے جو ترکی میں مشترکہ سرمایہ کاری اور پیداوار کو نوک ڈاؤن موڈل کے طور پر دیکھتا ہے ظاہر ہے کہ چینی منفیکچررز نا صرف آلہ میار کی مصنوعات فراہم کرتے ہیں بلکہ ان کی قیمت بھی کم ہوتی ہے میرا ملک تیل اور پیٹرولیوم برامت کرتا ہے اور یہ میرے ملک کی اہم مصنوعات ہے اور ہمیں چین سے لوہا، دھات، ویکسین اور بہت سے چینی مصنوعات ملتی ہیں میرے خیال میں ہماری معیشت بھی چین پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے میرا ملک گانا ہے ہم بنیادی طور پر کوکو بینز، سونا اور غیر روایتی برامتات خصوصاً مادنیات اور روایتی مصنوعات برامت کرتے ہیں اگر آپ چین سے ہماری درامتات کو دیکھیں تو بنیادی طور پر کنجیمر گرز جیسے آلات، موبائل فون اور انٹرمیڈیٹ گرز جیسے تعمیراتی سامان، ٹائلیں اور ذرعی آلات درامت کرتے ہیں ہم اپنی ترقی کے لیے چین پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں کیا آپ نے مشہور چائنہ انٹرنیشنل ایمپورٹ ایکسپو کے بارے میں سنا ہے اور فی الحال یہ سب سے بڑا چائنہ انٹرنیشنل ایمپورٹ ایکسپو سمجھا جاتا ہے آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کس قسم کے مواقع پیدا کرے گا؟ میں جانتا ہوں کہ انہوں نے اس ایکسپو میں شرکت کرنے والے افراد اور ترکی کے کاروباری افراد کی تعداد بڑھانے کی بھرپور کوشش کی ہے اور میں نے سنا ہے کہ چار سو سے زیادہ ترک تاجر اس ایکسپو میں شرکت کریں گے جو کہ بہت زیادہ ہے میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایمپورٹ ایکسپو کا حصہ بننے سے نہ صرف تاجروں کو موقع ملتا ہے بلکہ کسی ایسے شخص کو بھی ملتا ہے جو تجارت شروع کرنا چاہتا ہے اور نہیں جانتا کہ کہاں سے شروع کرنا ہے وہ صرف چین آتے ہیں کیونکہ یہ لوگوں کو موقع فراہم کرتا ہے اور انہیں مسنوات کے بارے میں جاننے کا موقع فراہم کرتا ہے میرے خیال میں یہ واقعی اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ چین کیا کر رہا ہے یہ دنیا کی مدد کر رہا ہے اگر آپ سرمایہ کاری نہیں کرنے جا رہے تو یہ آپ کو سکھائیں گے آپ کو ایسی لوگوں سے متعارف کرایا جائے گا جو مدد کر سکیں گے اگر آپ سرمایہ کاری نہیں کر رہے ہیں تو یہ آپ کی مدد کرے گا ٹیکنالوجی اور مشینری میں اتنی جدت اور ترقی آ گئی ہے کہ عام تاجروں کی طرح جن کے پاس سرمایہ ہے وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کہاں سے آغاز کیا جائے سب سے پہلے یہ کہ چائنا انٹرناشنل ایمپورٹ ایکسپو ایک ونڈو ہے جو چین کو باقی دنیا کے لیے چینی ٹیکنالوجی خاص طور پر اے آئی کی نمائش کے لیے راستہ فراہم کرتی ہے کیونکہ مشین لرننگ ٹیکنالوجیز ہائی ٹیک اور گرین ٹیکنالوجیز دنیا کو پائیدار ترقی کی طرف لے جانے والی بہترین ٹیکنالوجیز میں سے ہیں تین لاکھ چورانویں ہزار سے زائد پیشہ وار افراد پہلے ہی ریجسٹر ہو چکے ہیں جن میں میرے ملک کے کاروباری افراد بھی شامل ہیں اس لیے یہ ایک بہت بڑا پروگرام ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ گلوبل انٹیگریشن کو فروغ دینا عالمی معیشت کو مربوط کرنا تمام پروڈیوسر کاروباری افراد اور سارفین کو اکٹھا کرنا پوری دنیا کے لیے فائدے مند ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ چین جدیدیت کے راستے پر کامیابی سے کام کر رہا ہے یہ باقی دنیا اور خاص طور پر بیلٹ اینڈ روڈ پارٹنر ممالک کے لیے کتنا اہم ہے ہم واضح طور پر کہہ سکتے ہیں کہ چین کی اپننگ اپ سٹریٹیجی نے باقی دنیا میں لوگوں کی زندگیاں بدل دی ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج بہت سی بڑی مغربی کمپنیاں چین کی مارکٹ میں داخل ہونے کے لیے کوشش کر رہی ہیں کیونکہ یہ پیداوار بڑھانے کے لیے بڑی صلاحیت کو فروغ دے رہے ہیں آج ایک چینی ملازم کی سالانہ او سامدنی باقی دنیا کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے چین کی مارکٹ ان بڑی کمپنیوں کے لیے بھی بڑا پوٹنشل پیدا کرتی ہے جو چینی مارکٹ کے مطابق اپنی مسنوات کو ڈیزائن کر رہی ہیں میں آپ کو اوٹو موٹو مارک سے ایک مثال دیتا ہوں لیمبرگینی سب سے بڑے لگزری کار برینڈ میں سے ایک ہے اسے خود کو مالی طور پر ناکام ہونے سے بچانے کے لیے چینی مارکٹ کی ضرورت کے مطابق ایسیو وی گاڑی ڈیزائن کرنا پڑی کیونکہ چینی سارفین کی ضرورت ایسیو وی گاڑیاں ہیں اس کے بعد ان کے کاروبار میں تیزی آئی اور انہوں نے اپنی کمپنیوں کو خسار اسے بچایا ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیف کے بعد سے چین نے بہت سے ممالکوں اعلیٰ میار کی مسنوات کا اشتراک کرنے کا موقع فراہم کیا ہے جو چین اب بنا رہا ہے تو ذرا سوچیں اگر آپ سرمایہ کاری یا موشید کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور اگر چین اپنے عوام یا چین میں رہنے والے غیر ملکیوں کی زندگی کو آسان بنا رہا ہے تو عالمی موشید کے بارے میں سوچیں کہ چین اس کو کتنا فروغ دے رہا ہے میرے خیال میں چائنہ انٹرنیشنل ایمپورٹ ایکسپو اب ایک مشہور نام ہے جو ایک بہت ہی مصبت کردار ادا کر رہا ہے جو دنیا کے مجموعی فائنانشل سٹرکچر کی مدد کے لیے اپنے کردار کا ایک بڑا حصہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی نمائش کو سمجھنا اور اس سے بہت سے فوائد حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے جہاں ون ونڈو پلیٹ فارم کے طور پر کاروبار کو ترقی دی جا سکتی ہے نئے سٹرٹ اپ تیار کیے جا سکتے ہیں یہاں سے جدت سیکھی جا سکتی ہے اس لیے میرے خیال میں یہ بہترین مواقع ہیں خاص طور پر کمزور معیشتوں کے لیے انہیں چاہیے کہ وہ یہاں آئیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے موضوع پر فکر انگیز اور مدلل گفتگو کی پھر ملیں گے آپ کا بہت شکریہ خدا حافظ شکریہ 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 شکریہ